ملک سے کام نہیں لوں گا ہم نے تو نسرت کے بڑے بڑے فنکشن کیے میدی ایسن کے بڑے بڑے فنکشن کیے آپ کے مل میں تو لطنگشکر کا کوئی فنکشن نہیں لے تو حقیقت یہ ہے چلیے اب ہمیں دیسرے کوئی الزام نہ دیں اس سے طالب نہیں ہو اہم بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل اتنا گرم ہے فضا وہ کم ہونی چاہیے ہم تو بمبئی کے لوگ ہیں ہم نے دیکھا ہمارے شہر پہ کیسے حملہ ہوا تھا تو وہ لوگ نوروے سے تو نہیں آئے تھے نہ ایجپٹ سے آئے تھے وہ لوگ ابھی بھی آپ کے ملک میں گھوم رہے ہیں تو یہ شکایت اگر ہندوستانی کے دل میں ہو تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے یہ ویڈیو جو آپ نے ابھی دیکھا اس میں زعوی دکتر پاکستان میں بیٹھ کر کھلیاں میں بول رہے ہیں کہ ممبئی میں جو گھملا ہوا ہے وہ لوگ ابھی بھی آپ کے ملک میں گھوم رہے ہیں تو شکایت اگر ہندوستان کے دل میں ہو تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے کس وجہ سے زعوے دکتر پاکستان پہنچا اور کب انہوں نے اپنا یہ بیان دیا آئے جانتے ہیں نمشکار میں انجلی پانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں سماشر انڈیا زعوے دکتر حالی میں پاکستان دورے پر گئے تھے جہاں انہوں نے لاہور میں فیس فیسٹیول میں حصہ لیا وہ پانچ سال بعد اس سمحاروں میں حصہ لے رہے تھے فیس احمد فیس کی بیٹی مونیزہ ہاشمی فیس فاؤنڈیشن ٹرس چلاتی ہے وہ اس ایونٹ کی مکھے آئیوزک تھی انہوں نے میڈیا سے باتچیت کرتے وقت بتایا کہ زعوے دکتر کو کس طرح انہوں نے اپنے ملک پاکستان میں اس ایونٹ کیلئے بلائیا انہوں نے کہا ہمارا زعوے د اور شبانہ سے پرانا رشتہ ہے یہ پیار کی وراثت ہے جسے ہم یعنی دوسری پیڑی آگے پڑھا رہی ہے شبانہ دکھی تھی کہ وہ ایک فلم کی شوٹنگ کے قارن نہیں آ سکھی مونیزہ نے کہا بھارت میں راز نیتک محول کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ زعوے د آ سکیں گے اس لئے میں نے انہوں نے اکٹوبر میں سمپرکیا اور پوچھا کہ کیا وہ فیس فیسٹیول میں ورچولی جڑ پائیں گے لیکن زعوے د نے انہوں نے احران کرتے ہوئے پوچھا آپ مجھے پاکستان آنے کے لئے نہیں کہیں گے مونیزہ نے زعوے دکھتر سے کہا مجھے آپ سے ملکہ خوشی ہوگی لیکن کیا آپ یہاں آ سکیں گے اس پر زعوے د بولے کیوں نہیں آپ مجھے چتنی بار بلائیں گی میں اتنی بار آؤں گا مونیزہ نے اس کے اگلے ہی دن ویزا کے لئے کام کرنا شروع کر دیا اور اس میں پاکستان کی گرہ منتری نے بھی ان کی پوری مدد کی مونیزہ نے پاکستان پرشاستان کا شکریہ بھی کہا بتا دے کہ مونیزہ فیس فیسٹیول کی کامیابی کو لے کر بہت خوش ہیں اور وہیں زعوے دکھتر دوارہ پاکستان میں بیٹھ کر دیا گیا بیان خوب سرکیہ بٹو رہا ہے آپ بھی ان کی یہ پوری ویڈیو دیکھئے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس دنے کے خبروں کو دیکھنے کے لئے جھوڑے رہیں سمچھل انڈیا کے ساتھ